بنگائی گاؤں آسام راج کے اتر پشن میں استھیت ایک زلہ ہے جس کا مکھلے بھی بنگائی گاؤں شہر ہے بنگائی گاؤں کو نورسٹسٹ کے کمرشیل ان انڈسٹریل ہب بھی کہا جاتا ہے بنگائی گاؤں زلہ کی استحپنا کے بات کرے تو برس 1999 میں گالپڑا اور کوکراجہر زلہ کی کچھ پارٹ کو لے کر بنگائی گاؤں زلہ کو اس کا سوارب دلائے گیا پھر بعد میں چل کر برس 2004 کو بنگائی گاؤں زلہ کے اتری بھاگ کو آلک کر کے چرینگ زلہ بنائے گیا اس لئے آپ بنگائی گاؤں زلہ کے اتر میں چرینگ زلہ اتر پشن میں طرف کوکراجہر زلہ پشن دکشنی جانب دھوبری زلہ دکشن میں گالپڑا زلہ تتھا اورب میں برپیٹا زلہ عبستی تھے بنگائی گاؤں زلہ کا ٹوٹل ایریا ہے 1093 اسکر کلومیٹر جن میں سے 31.69 اسکر کلومیٹر اربان یعنی شہری اور 111.31 اسکر کلومیٹر رولر یعنی گرام میں ایریا ہے آبادی کی بات کرے تو زلہ کا ٹوٹل پوپولیشن ہے 8,20,73 لوگوں کا جن میں 1,28,10 لوگ بنگائی گاؤں شہر میں رہتے ہیں باقی 6,88,994 زلہ کے اندر پرند میں بس بس کرتے ہیں بنگائی گاؤں زلہ کی لیٹریسی کی بات کرے تو 69.74 پرسنٹس جبکہ بنگائی گاؤں شہر کی لیٹریسی ریٹ ہے 88.18 پرسنٹس دوستو بنگائی گاؤں شہر آسام کی ایک بہت ہی ایمپورٹنڈ اینڈ میجر سٹی ہے نیو بنگائی گاؤں ریلوی اسٹیشن آسام کا دوسرا سب سے بڑا ریلوی اسٹیشن ہے اس اسٹیشن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پورے بھارت میں ایک پتر کسی ندی کے اوپر بنا ہوا اسٹیشن ہے بنگائی گاؤں شہر کمتاپور کینگڈم کا لاسٹ کیپیٹل بھی تھا شہر کو دو حصوں میں ڈیویٹ کیا گیا ہے جو کہ اول بنگائی گاؤں اور نیو بنگائی گاؤں ہے یہ شہر آسام کی راجدہنی گوہاتی سے وایا رنگیا جنگشن ایک سو ساٹھ کلومیٹر دوری پر جبکہ گولپڑا ٹاؤں ہوتے ہوئے ایک سو نبائی کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے بنگائی گاؤں بے کائسری ایمپورٹنڈ اینڈ میجر پیٹرو کیمیکل انڈیسٹریس بھی ہے جس کی وجہ سے انڈیسٹریل پون کی درشتی سے بنگائی گاؤں کو ایک بہت ہی ایمپورٹن شہر مانا جاتا ہے اس کے علاوہ ریل وی وارکشپ، بنگائی گاؤں کولیج، آسام اسٹیٹ الیکٹر سٹی بورٹ پر دوستو بنگائی گاؤں کے ڈیویلوپمنٹ کو ایک بہت ہی اچھا بوسٹ تب ملا جب یہاں پر بنگائی گاؤں ریفینری ایڈ پیٹرو کیمیکلس لیمیٹیڈ اسٹیبلش کیا گیا تھا انڈیس سب بہتر میں ڈھالی گاؤں میں اور ساتھی ساتھ میں یہاں پر ایک تھرمل پاور پلن کو اسٹیبلش کیا گیا تھا سالاکاتی میں بنگائی گاؤں زلہ میں بہت سے گھومنے لائک جگہ ہیں جیسے ناک کٹی ہیل جو کہ ایک ٹریکنگ سائٹ ہے اور بنگائی گاؤں زلہ کے دیوان گاؤں میں آتا ہے یہ گراؤں لیبل سے تین سو میٹر اوچائے پر ہے بور جھوڑا واتر فل ایک سندر اور انکھا جھرڑا ہے جو بنگائی گاؤں زلہ کے انترگت آتا ہے یہ بہت ہی سندر اسٹھان ہے جو کہ پرکیریتی پرمیک لوگوں سے گھرا رہتا ہے بیر جھرہ ٹی اسٹیٹ لوار اصم میں سب سے بڑے چائے بھاگانوں میں سے ایک ہے بھگیشری پہاڑ کے اور کھسکنے کے قارن یہ اور بھی زیادہ سندر لگتی ہے تامارنگا لیک ایک پرکیریتک جھیل یاری آسامی بھاسامی بھیل ہے جو زلہ کے بیٹی اماری سرکل کے انترگت نورچ سالمارہ کے اتر میں وشنپور کے پاس اسٹھیت ہے نرنہ رائن سیتو بیرج برہمہ پتر ردی پر بنا ہوا ایک دو منزلہ پل ہے جو کہ زلہ کے جوگی گھپا شہر کو دکھشن میں اسٹھیت گوالپڑا کے پنچراتنا گاؤں سے کنیک کرتا ہے یعنی دکھشن میں اسٹھیت سبھی چھہتروں سے اچھے طرح جڑتا ہے بھگیشری پہاڑ زلہ میں ایک ایسی ریبر ایلین بھی ہے جو کہ اوپر سے انڈیان میپ کے آکار میں دکھائی دیتی ہے ان سب کے علاوہ بھنگے گو دھومنے ٹیرین لین جس کا ابھی کچھ دنوں بعد ادھگھاتن بھی ہو سکتا ہے اپنی صندرتہ سے لا جواب ہے جو یہ نہیں ہے جو یہ ہے موسیقی